محمد جاوید انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کرنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ مہاراستہ کے سابقہ مجلسی رکنے اسمبلی وارث پڑھنے بھی ایک ویڈیو بیہن جاری کرتے ہوئے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ وسیم رضوی کے خراف سب خانونیں کاروئی کی جائے اس کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جلد وہ خانونی طور پر تحریری طور پر اس کی شکایت کریں گے بہرحال انہوں نے اس مسئلے پر عوام سے کہا کہ وہ جذبات اپنے خوابوں میں رکھتے ہوئے خانونی چارہ جوئی پر انہوں نے زور دیا جبکہ اس امن و ضبط کی جو صورتحالیں اس کو ہر طریقے سے پابندی اس پر کرتے ہوئے امن و ضبط کی صورتحال کو بگڑنے سے بچانا شاہیے بہرحال واضح ہو کہ ایک دن خبل ہی شہر حیدرباد کے مسلم خائدین اور مفقرین اسلام اور مذہبی اور سیاسی علماء اور خائدین نے اس معلوم کے خلاف سیٹی کمیشل پولیس حیدرباد سے مطالبہ کیا تھا کہ اس کے خلاف سخت سے سخت خانونی کاروئی کی جائے آئیے ہم بتاتے ہیں کہ مہاراستہ کے سابقہ مجلسی رکنے اسمبلی وارث پتھان نے اپنے غم اور اپنے شدید ردعمل کا کس انداز میں اظہار کیا پیش ہے ہمارے میڈیا پرسن زیشانز کی یہ ریپورٹ اسلام علیکم راکوٹ اللہ برکاتہ حاضرین آت آپ کے سامنے آنے کی وجہ یہ رہی کہ کچھ دو تین دنوں سے ایک مسیم رسوی نام کا شخص ہے جو نہائیتی پتھمیس پاگنگ پہ وقت قسم کا انسان ہے اس نے کچھ کہا ہے اگرزی ڈالی ہے وہ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے قرآن شریف میں چھپیس آیت ہے ان کو پیلیٹ کرنا چاہیے تو میں یہ کہونا کہ سب سے پہلے وہ ہم ان کی اس بیان کا سامت کرتے ہیں کٹیپ کرتے ہیں ان کی طرح سے قرآن شریف جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے نازل کری میں بھی کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں جس کو سمجھتے ہیں اور اس میں کسی بھی طرح کوئی زبر کسی کی ہم پڑھتے کا کوئی بھی فرق نہیں آسکتا یہ چودہ سو سال سے زیادہ زبر سو سے چلی آرہی یہ کتاب ہے اور اس طرح کا بیان دے کر انہوں نے تمام دیشواسیوں کا آئی دنیا بھر کے لوگوں کا قلعہ آئے کہ اس کو جائیے اور ایک بہت ہی طلق میسے جنہوں نے دیا ہے میں تو یہ کہونا کہ سب سے میں نے اسی پیسی بھی کو اپنے دیوان کا علاج کرنا چاہیے یہ وہ مانسک سنتونم کھو بیٹے ہیں اب ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں قلب سادی انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو کہا ہے ہم ان کا سمتر نہیں کرتی سراسل غلط بے بنیاد بات ہر انسان اس بات کا کنڈیم کرتا ہے اور مجلے سے اتحاد المسلمین بھی پوری طرح سے اس طرح کے بیٹو کی بیان بازی کا کنڈیم کرتی ہے اور ہم تو یہ چاہیں گے پرشاہ سین کو ہم کل مل کے پولیس آفیسروں کو ریٹر بھی دینے والے کہ وزیم رضی کے خلاف ایف آئی آر در جو ان کے خلاف کیس ہو اور ان کو سلاکوں کے پیچھے ڈالا جائے کیونکہ ایسے شخص کو بار رینے کا کوئی عدیکار نہیں جو دوسروں کے جذبات کے ساتھ کھلوار کرے اور اس طرح کی سامپردائی تناؤ کو بھڑکا ہے ہم ہمارے مہان دیش بھارت میں سب خوشی خوشی رہتے ہیں ایک ساتھ سب ملکے چلتے ہیں سیکلرزم پلرزم کو مانتے ہیں گنگا جمنا تہذیب کا پرتیق ہے ہم سب تہوار ایک ساتھ ملکے بناتے ہیں مگر اس طرح کی کچھ لوگ جو ہمارے دیش میں گھوم رہے ہیں یہ صرف چیپ پبلیسیٹی پالے کے لیے وسیم رضیوی نے اس طرح کا بیان دیا تو میں چاہوں گا سرکار پرشاہ سن اس بیان کی کنڈیم کرے اس بیان کی پوری طرح سے تقیقات کرے اور وسیم رضیوی کے خلاف FIR درز کر کے اس کو سلابوں کے پیشنا دے مدلے سے اتحاد اس نے بھی پوری طرح سے اس بیان کا کنڈیم کرتی ہے اور ہم چاہیں گے لوگوں سے کہ آپ وائلنٹ ایک نہ کریں وائلنٹس اس کا کوئی بھی سجاؤ نہیں ہے ہم کو قانونی پرتیقیہ لینا ہے قانون ہے ہمارے دیش میں اور ہم قانونی کاروائی کر کے اس شخص وسیم رضیوی کو سلابوں کے پیچھے بھیجے تو میری آپ تمام سے ادبال گزاری سے ریکوشت ہے کہ آپ وائلنٹ ایکٹ نہ کریں قانون پہ پرسیسن پہ بھروسہ رکھیں ہاں اگر بلکل ہم وسیم رضیوی کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی مانگ کرتے ہیں اور اس کو جیل جانا شکریہ